آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے جی چاہے یا نہ چاہے کتنی آج کی نصر ہے اور کیوں نہیں یہ کرتے ہو میرے نبی کی سنت ہے جی دل نہیں کرتا کہتے ہیں دل نہیں کرتا میرے نبی نے یہ پتہ پہلے دن کاٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری عقاد کرو گے میری مانو گے اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے ورنہ گمراہ ہو گئی تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ورنہ جہنم کے کھڑے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا احسان کر گئے تھے اپنی امت پر وہ کتنا رو کے گئے اپنی امت کے ایک رات آپ دعا کر رہے تھے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے کہا فمن تبعنی فینہو منی ومن آسانی فینک غفور الرحیم یا اللہ جو میری مانے وہ مجھ سے ہے جو میری نہ مانے اتیرہ مسئلہ ہے پکڑ کر یا معاف کر اور یا اللہ عیسی علیہ السلام نے کہا تھا انتعذبہم فینہو عبادت وانتغفر لہم فینکانتالعزیز الحکیم یا اللہ تو معاف کر تیری مرضی پکڑ کر تیری مرضی چائس دے دی و کہہ یا اللہ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں امتی امتی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پکڑ یا چھوڑ میں کہتا ہوں معاف کر معاف کر معاف کر اور آپ کی دھوڑیں نکل گئیں تو جبریل آئے اللہ نے بھیجا میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ کا تو پتا تھا کیوں رو رہے ہیں آپ تک بات پہنچا نہیں کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رولا رہا ہے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لئے رو رہے تھے تو کوئی گنجائش ہے کہ عمل کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف کچھ تو ہم اپنے گریبان کو چھانکیں اور اپنی زندگی کو نبی کے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تبلیغ میں جانا بھی اسی بھی ہے کہ اس سے زندگی بدلتی ہے تبلیغ میں جاؤ ٹائم لگاؤ جتنا لگ سکتا ہے لگاؤ زندگی بدلے کی تو اللہ نے آکر جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر فمایت تُطِعُونَنِ فِي الْمَنْشَتْ وَالْمَقْرَحَ جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے جلو گی تُنفقونَ لَيَّ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ تنگی اور فراخی میں میرے اوپر مال خرچ کرو گی میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو بھلائی کو پھیلاؤ گے برائی کو مٹاؤ گے اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے لوگوں کی لان تان سن کر اللہ کی اطاع سے نہیں ہٹو گے لوگوں کی لان تان لوگ تانے دیں گے کیا کیا کہیں گے کہ پروانے کرو گے ڈٹ کے چلو گے چم کے چلو گے تو انہوں نے کہا جی اور کچھ تو بس اور کچھ کا ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو دو صحابہ نے پہل کے لئے دور لگائی ایک برا بن معرور ایک اب الحیثم بن تیہان تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ برا بن معرور کا ہاتھ پہلے پڑا اور بعض فرماتے ہیں اب الحیثم بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑا اور میری رائے میں بھی یہی ہے کہ اب الحیثم بن تیہان وہ پہلے ان کا ہاتھ لگا چونکہ انہوں نے پھر اس سے بعد اقدم کہا یا رسول اللہ ایک بات ابھی بتا دیں کل اللہ آپ کو فتح دے اور اب آپ کے تابع ہو تو آپ ہمارا شہر چھوڑ کے مکہ تو واپس نہیں آئیں گے یا اب الحیثم نے کہا تو آپ مسکرائے کہا میرا جینہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنہ بھی تمہارے ساتھ ہے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صفحہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اپنے لمبی دعا کی تو انسار مدینہ آپس میں سرگوشین کرنے لگے لگتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے شہر کی محبت نے پکڑ لیا ہے اور شاید اب یہ مدینہ نہیں واپس جائیں گے تو جبریل آئے یا رسول اللہ انسار بدگمان ہو رہے ہیں عشق بدگمان کر دیتا ہے عشق کی زیادتی بدگمان کر دیتی ہے چاہے وہ نبی کس ساتھ ہی کہوں تو انسار بدگمان ہو گئے تو آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دم ایسے کہا یا ما شرالانسار ما اسمی ایدن پڑھا کرو یہ کہانیاں تم بتا نہیں کیا دیکھتے رہتے ہو کیا سنتے رہتے ہو کیا کرتے رہتے ہو زندگی جیسی دولت کو ضائع کرتے ہو زندگی جیسی دولت ایک ایک پائی پہ لڑتے ہو اور زندگی جیسا سرمایہ برباد کرتے ہیں اے انسار کی جماعت جانتے ہو میں کون ہوں انا محمد ابن عبداللہ انا رسول اللہ میں محمد میں میں اللہ کا رسول میں تمہیں بول دے چکا ہوں میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے تو سارے انسار رونے لگے کہا یا رسول اللہ محبت کی شدت کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے سبحانہ موسیقی